پاکستان اس وقت ہائی الیرٹ پر ہے اس وقت جو ٹینشن ہے وہ انکریز ہو چکی ہے ڈیولپمنٹس اس کے اندر اور بھی ہیں جس میں ایران ریولوشنری گارڈز کے کرنل الحسین کا قتل بھی سامنے آ رہا ہے پاکستان ایران کشید کی سیویل ایوییشن اتھارٹی نے پاکستانی ایرلائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کرتی اس قتل پر ابراہیم ریسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے ایران کے پاکستان پر حملے کے پیچھے ایران نے کیا کسی کے اشارے پر اس طرح سے کیا یہ بات کہنا کہ ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں بلوچستان میں ایک نئی تحریک چلائی گئی ہے جس کے اندر روح ملوث ہے اس تحریک کو چلانے کے لیے تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے علیدہ کیا جائے پاکستان کی کشیدگی بھارت کے ساتھ رہی ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران ایک اور حملہ تو نہیں کر دے گا افغانستان کی سرحد پر واقعات سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے بہت معمول کا حصہ ہے لیکن تو انڈیا کے بھی جورت نہیں پڑی کہ وہ پاکستان سے ابھی بھی اپنے ایک کپ چائے کا بدلہ لے سکے ایران کی جانب سے اس قسم کی کاروائی اور وہ بھی سرحد پار میزائل اور ڈرون حملہ کرنا یہ بہت سے لوگوں کے لیے بیانڈ کمپریہنشن ہے کیا ایران اب ایک بار پھر جیشل عدل پر ٹارگٹ کرے گا پاکستان کے اندر اب چونکہ یہ سارا معاملہ بنا ہی بلوچستان میں ہے تو اس لیے اس کو لنک کیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ کہ یہ شرارتن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایران کو ورگلایا ہو پاکستان اس وقت ہائی ایلرٹ پر ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران ایک اور حملہ تو نہیں کر دے گا اور ایران نے جب حملہ کیا تو اس کے بعد بھی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ ایران اس کی اوپر معافی مانگ لے یا ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس کے بعد پاکستان کو ریٹیلیٹ نہ کرنا پڑے خبریں اب بیچ سے یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کا جواب نہ دینا پڑے اور ایران یہ کہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے جو کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آ جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے لیکن جب ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور اور بھی کریں گے تو اس کے بعد پاکستان نے سٹرائک بیک کرنے کا فیصلہ کیا دیکھئے اس وقت جو ٹینشن ہے وہ انکریز ہو چکی ہے ڈیولپمنٹس اس کے اندر اور بھی ہیں جس میں ایران ریولوشنری گارڈز کے کرنل الحسین کا قتل بھی سامنے آ رہا ہے اور ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرنل الحسین کسی کلچرل ایکٹیوٹیز کے اس کی مشن پر تھے وہاں پر جس جگہ پر جو کہ کہیں پر زہدان آ رہا ہے کہیں پر بارڈر کہا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ان کو جو قتل کیا گیا اس کے ساتھ ہی ان کے دو بارڈی گارڈز بھی مارے گئے ہیں اور اس کی رسپونسیبیلٹی کہا جا رہے کہ کلیم کر رہا ہے جیشل عدل گروپ اب جیشل عدل گروپ وہی ہے کہ جس کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے ایران نے جب حملہ کیا پاکستان پر تو اس نے کہا کہ ہم نے جیشل عدل اس دہشتگرد گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے جو ایک عرصے سے ہمارے گارڈز کے پولیس کے فوجیوں کے خلاف کاروائیاں کرتا چلا آ رہا ہے تو اگر تو یہ کرنل کی ہلاکت کی رسپونسیبیلٹی جیشل عدل گروپ کلیم کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا ایران اب ایک بار پھر جیشل عدل پر ٹارگٹ کرے گا پاکستان کے اندر یا بارڈر پر یا کس جگہ پر تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ پاکستان اس وقت پورے طریقے سے ہائی الیٹ ہے اور وہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا دیکھیں یہ اس قتل پر ابراہیم رئیسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے تو خون کے ایک قطرے کا حساب لینے کی جب بات کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انہوں نے سوچ رکھا ہے یا وہ اس بات سے جھجک نہیں رہے کہ اب کچھ بھی ایسا ہوگا تو اس کے اوپر جو ایک کاروائی کی جائے گی جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جب یہ سٹین سامنے آیا بلکہ یہ بھی کہ پاکستان کی طرف سے جو سٹرائک بیک کیا گیا اس کے بعد ایران کی طرف سے پاکستان کے چارجٹی افیرز کو سمن کیا گیا ان سے اپنا ریجسٹر کروایا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈپلومیٹک میں جس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان کی طرف سے ایکسپل کر دیا گیا ایمبیسیڈر کو اب ان کی طرف سے چارجٹی افیرز کو بلائے گیا اور یہ کہا گیا لیکن یہ بات کہنا کہ ہم خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے اور پھر جو ایران کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی کاروائی ہو گی ایسی بات کی گئی تھی یہ کچھ اسی طرح کی صورتحال لگ رہی ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی جب ان کے ڈیفنس منسٹر بات کرتا ہے تو کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی بلکہ زبیولہ مجاہد سے لے کر اور بھی جو ان کی اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی حملے ہیں خود سمحالیں اور پھر یہ کہ زیادہ بات نہ کریں اور پھر نقشے تک بدل دیئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ زبانی جو ہے وہ لڑائی تو ایک نظر آئی تھی بلکہ پاکستان کی طرف سے تو آرمی چیف سے لے کر ڈیفنس منسٹر تک نے پھر اس کی جواب جو ہے وہ خاصی گرمہ گرمی ہو گئی تھی لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ تو پریکٹیکلی یعنی بقاعدہ جو ہے وہ حملے پر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے یا ہمارے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہم اس ہر چیز کا ملبہ انڈیا پر کیوں ڈال دیتے ہیں جیسے آپ نے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ انڈیا کی سازش ہے انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہتا اور اس سارے مسئلے میں جو ہے انڈیا کہی نہ کہی انوالو ہے اب اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایران کا اور پاکستان کا آپسی مسئلہ اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے اور دوسرا انڈیا جو ہے وہ ایران کو ڈیفینڈ کرتا وہ ابھی دکھائی دے رہا انڈیا نے بولا ہے کہ ایران نے جو کچھ کیا ایران نے وہ دہشت گردوں کے خلاف کیا پاکستان کی آرمی پہ اٹیک نہیں تھا پاکستان کی ساخت پہ اٹیک نہیں تھا دہشت گردی کے خلاف اس طرح کی کاروانیاں ہونی چاہیے اور اگر ضرورت پڑی تو انڈیا بھی فیوچر میں اس طرح کی کاروانیاں کرے گا تو یہ اٹیک جو تھا وہ دہشت گردوں کے خلاف تھا نہ کہ پاکستان یا پاکستان کی آرمی کے خلاف دیکھیں ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکو آ گیا میں بجائے کہ آپ کو کال کروں گا کہ سنا آپ ڈاکو کو مار دیں تو یا میں سیدھا گن لے کے سیدھا آپ کے گھر کے اندر آگے گولیاں مانا شروع کر دوں گا ایسا تو نہیں ہوگا نا دیکھیں جب آپ کے آپس میں تعلقات چل رہے ہیں جب آپ کی فوج جو ہے وہ مل کے تمام مشکے کر رہی ہے آپ ان کو جو ہے وہ اپنا اصلے یعنی کہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں جب آپ کی مشترکہ مشکے چلتی ہیں تمام معاملات آپ کے جو اسکری معاملات ہیں وہ آپ کے پرفیکٹ چل رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے بغیر بتائے آ کے آپ حملہ کریں جب آپ نے حملہ کیا تو اس کا جواب تو آپ کو ملنا ہے پہلا سوال جو آپ کا تھا انڈیا والا کہ ہمارے سارے جو مسائل ہیں اس کی جڑ انڈیا ہی کیوں ہے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انڈیا کے اندر ایک مومنٹ چل رہی ہے جس میں سکھ جو ہیں وہ ایک خالستان تحریک کو لے کر چل رہے اس تحریک کے جواب میں بلوچستان میں ایک نئی تحریک چلائی گئی ہے جس کے اندر رو ملوث ہے اس تحریک کو چلانے کے لئے تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے علیدہ کیا جائے اب چونکہ یہ سارا معاملہ بنا ہی بلوچستان میں ہے تو اس لئے اس کو لنک کیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ کہ یہ شرارتاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایران کو ورگلائیا ہو کہ جناب یہاں پہ یہ بندے بیٹھے تو اب یہاں پہ اٹیک کرو تاکہ ہم ایران کے ساتھ لڑے اور وہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور صرف کمنٹس پاس کریں اور اسو کچھ نہ کرنا پڑے نقصان ہمارے ملکہ ہو اب آپ نے کہا ایک اور آپ نے بات کی کہ ہمارے اسلامی کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں سوائے انڈیا کے اب آپ دیکھیں تو بہت سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا رجحان تو انڈیا کی طرف ہے وہ اپنی جو ہے ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ بھی انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان آئیسولیٹ ہو کر رہ گئے لوگ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں کہ شیعہ مسائل نے جو ہے وہ سنی ملک پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے اس وقت آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ پر پاکستان کا مزاق بن رہے گے شیعہ سنی کی جو ہے لڑائی چل پڑی ہے تو اب آپ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اور تمام اسلامی ممالک کا رجحان انڈیا کی طرف ہے نہ کہ پاکستان کی طرف آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف ہے